موسلمانوں میں ایک اور تواف بابا کی انٹری بڑا فتنہ بھیجو لانت پچھلے دنوں خود کو اللہ کی دلن ناؤزباللہ کہنے والا بابا کافی چرچہ کا وشے بنا ہوا تھا لالک سرخ عورتوں والا لباس گھنگٹ میں بیٹھا ادھیر عمر کا بڑھا خود کو اللہ کی دلن ہونے کا دعویٰ کر رہا تھا اس کے پاس مردوں سے زیادہ عورتوں کی بھیڑ لگی ہوئی تھی ان دنوں سوشل میڈیا پر ایک اور نمونہ چرچہ کا وشے بنا ہوا ہے اس نمونے کا خلیہ بلکل تواف کی طرح ہے لمبے بال پیروں میں گھنگرو عورتوں جیسی چال رکو دیکھو سنو سوچو پھر بتاؤ یہ تعلیم کس کی ہے ہمارا یہ ویڈیو کسی بھی مسئلک کو ٹارگٹ کرنے کے لیے نہیں ہے بلکہ اسلام کے نام پر بے ہیائی فیلانے والے نمونے کے لیے ہے اور ان کے لیے جو ان پر بوروسہ رکھتے ہیں ویڈیو میں یہ جو آپ تصویر دیکھ رہے ہیں کسی پیر کی ہے حالانکہ یہ کوئی پیر منگل نہیں مکار ہے ڈھونگی ہے اس کا ہولیا دیکھئے پہناواں عورتوں کا ہے بال اور بالوں میں لے گے بینڈ سے لے کر ہاتھ میں کنگن سلوار سوٹ پیر میں توائف والے گھنگرو تک سب کچھ عورتوں والے ہیں اور افسوس یہ ہے کہ ایک پہنچا ہوا پیر ہے ان سے زیادہ افسوس ان پر ہوتا ہے جو ان جیسے حرامیوں کو پیر سمجھتے ہیں مجھے ہمیشہ ایک بات سمجھ نہیں آتی وہ کیسے بے غیرت مرد ہوتے ہیں جو اپنے گھر کی زینت یعنی عورتوں کو اجازت دیتے تھے ایسے پیر کا بوسا چممہ چاٹی لینے کی ان کے سامنے آنے کی مسلم سمودائے کی عورتیں اب پیر پر سب سے زیادہ آنکھ بند کے بھروسہ کرتی نظر آ رہی ہے عورت جتنی رحمت ہے اس سے کئی زیادہ وہ فتنہ ہے ایسی ہی عورتیں ہوں گی جو دجال کے فتنے پر سب سے پہلے لبیک کہے گی یہاں کونسے مسلمان ہیں اور یہاں کونسا پیر ہے آپ خود فیصلہ کریے جو عورتیں اپنے شوہر سے سیدھے مو بات نہیں کرتی وہ بھی پیر کے پیر دھل کے اس کا پانی پیتی ہے ان کا ہاتھ چمتی ہے اور یہ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا آئے انہیں کوئی یہاں بتانے والا نہیں ہے کہ ایک مومن کی پیچان ایک مومنہ کی پیچان یہ ہے کہ اس کا شوہر اس سے راضی رہے نہ کوئی پیر یا فقیر یہاں ایسے بے پردہ پیر کا پیر اپنی گود میں لیے واللہ آپ خود بتاؤ کیا یہاں تعلیم رحمت اللی العالمین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ہو سکتی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم تو یہ ہے کہ عورت نابینا یعنی اندھے غیر محرم مرد سے بھی پردہ کریں مشکات شریف کی حدیث ہے حدیث ننبر اکتیس سولہ ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ وہاں اور میمنا رضی اللہ تعالی عنہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تھی کہ اتنے میں ابن مکتوم رضی اللہ تعالی عنہ آئے اور آپ کے خدمت میں حاضر ہوئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم دونوں ان سے پردہ کرو میں نے عرض کیا اللہ کے رسول کیا وہاں نابینا نہیں وہاں ہمیں دیکھ نہیں سکتا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تم دونوں نابینا ہو تم اسے دیکھ نہیں رہی ہو